نمسکار دوستوں بارتی کشان یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم جیرے کی پسل میں لگنے والے ویلٹ یا اکٹا یعنی سوکا یا سوکرا روک کو وستار سے جانیں گے یعنی دوستوں اس بیماری کا کارن اپچار ویر روکتام کی ساری جانکاریوں کو وستار سے جانیں گے لیکن دوستوں اگر آپ چینل پر نئے ہو تو نیچے بنے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر بارتی کشان یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں و پاس میں بنے گھنٹے کے نیسان کو دبا کر وہاں پر آل پر کلک کریں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے دوستوں یہ روک فیوجیرم اوکسیسپورم سپیسید کیومینی نامک پپون سے ہوتا ہے جو جمین میں پائی جاتی ہیں وہاں کبھی کبھی بیجوں کے اوپر بھی پائی جاتی ہیں دوستوں اسی کاران سے اس روک کی پپون سب سے پہلے جیرے کی پسل کی جڑوں پر اٹیک کرتی ہیں اس کے کاران پودا کبھی کبھی جمین سے باہر نکلے بغیر اندر ہی مر جاتا ہے ویسے تو یہ روک جیرے کی پسل میں کبھی بھی لگ سکتا ہے پرانتو زیادہ تر پرارمبک عوستہ میں یہ روک زیادہ لگتا ہے دوستوں جن کھیتوں میں جیرہ ہر سال بویا جاتا ہے وہاں پہلے سال یہ بیماری چھٹ پوٹ یعنی کئی کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں دکھائی دیتی ہیں پھر بعد میں پرتی ورس بڑھتی جاتی ہیں اور تین سال بعد یہ بیماری اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ اس کھیت میں جیرے کی پسل لینا بھی اسمبو ہو جاتا ہے دوستوں جیرے کی پسل پر اس روک کے لکسنوں کی بات کرے تو یہ پپون جڑوں پر آکرمن کر کے تنے و جڑ کو اپنے پپون جال سے جھکڑتی ہیں جس سے پانی و خاد اروک پودے کے اوپر پتیوں تک نہیں پہنچ پاتا ہے جس سے جیرے کے ہرے پودے مرجانا چالو ہو جاتے ہیں وہ کچھ دنوں بعد روگی پودا بلکل سوک کر جمین پر گر جاتا ہے دوستوں اس روک کے اپچار و روکتام کی بات کرے تو سب سے بڑیا اس روک کا علاج ہے بوائی کے سمائے ہی دو کلو پرتی ایکٹیر کے حساب سے ٹرائکوڈرما گوبر کی خاد یا نیم کی کھلی کے ساتھ ملا کر جمین میں ڈالیں و بعد میں پسل کی بوائی کریں دوستوں اگر بوائی کے سمائے اسے نہیں ڈالا گیا تو روک آنے کا چانس سب سے زیادہ رہتا ہے دوستوں کھڑی پسل میں اس روک کے لکسن دکھائی دیتے ہی سچائی کے ساتھ میں ڈائی کلو ٹرائکوڈرما یا ایک کلو یوپیل ساپ کو سچائی جل کے ساتھ میں چلائیں و سپری میں این پی کے انیس انیس یوپیل ساپ و کیٹناسک کے روپ میں ایجری ریکٹین و ٹونک کا سپری کریں جس سے روگی پودا تو ٹھیک ہونا مشکل ہے پرنتو یہ روگ آگے بڑھنے سے رک جائے گا ان سب کے علاوہ دوستوں جیرے کی پسل میں اس روگ کو آنے سے بچانے کے لیے ان اپائیوں کو اپنائیں گرمیوں کے اندر گہری جھتائے کر کے کھیت کو کھلا چھوڑ دیں کسی بھی کھیت میں تین سال میں ایک بار ہی جیرے کی پسل بھوئیں وہ جیرے و سرسوں کی پسل کا پسل چکر اپنائیں یعنی دوستوں ایک سال جیرے کی پسل بھوئیں اور اگلے سال ریبی کے سمعے میں اسی کھیت میں سرسوں کی پسل بھوئیں اور اگلے سال واپس جیرے کی پسل بھوئیں کسی بھی دوائے کا سپری کریں تو اس کے اندر کٹناسک کے روپ میں ایجری ریکٹین ملا کر سپری کریں گوائے سے پہلے کھیت میں گوبر کی خاد و نیم کی پتیوں کی خاد یا نیم کی کھلی کی خاد ڈالیں اور ساتھ میں ٹریکوڈرما بھی ڈالیں